موسیقی ناظرین السلام علیکم محمومت پری صدیخی این اینٹین این نیوز وائس آف انڈیا میں آپ کا خیر مخدم کرتا ہوں کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے فانوس بند کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شما کیا بجے جسے روشن خدا کرے اویسی ہاسپٹل کے انتظامیہ کا ایک بہترین کارنامہ جو تمام سرکاری اور غیر سرکاری ہاسپٹلوں کے لیے ایک مثال غریب تفقے سے تعلق رکھنے والی ایک خواتین جس کی ججگی کے لیے سرکاری ہاسپٹالوں میں تمام ڈاکٹرز اور وہاں کے انتظامیہ نے ہاتھ اٹھا دیا جس میں نیلوفر گاندی ہاسپٹل کوٹھی ججگی خینہ کینگ کوٹھی ایریا ہاسپٹل یہاں کے تمام ڈاکٹروں نے اس خواتین کو یہ کہہ کر ہٹا دیا کہ ماں اور بچہ دونوں کی بھی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے اور یہ کیس ہم نہیں لے سکتے اس طرح سے کہتے ہوئے اس خواتین کو وہاں سے ہٹا دیا گیا بعد اس کے ایمبولنس کی بھی سرویس اس خواتین کو نہیں دی گئی اس خواتین نے پریشان حال ہو کر ایسے میں ایک شخص خادیم ملت جناب سمسدین کی صدارت میں اویسی ہاسپٹل جا کر وہاں پر علاج کے لیے کہا گیا تو فوری طور پر اویسی ہاسپٹل کے ڈاکٹروں نے اسے علاج کے لیے خبول ہی نہیں کیا بلکہ ماں اور بچے کو صحیح سلامت افراد خاندان کے ہاتھ میں دیا اس کارکردگی کو افراد خاندان نے سلام کیا اور کہا کہ اویسی ہاسپٹل کے انتظامیہ بڑے اور چھوٹے تمام ڈاکٹر اور انتظامیہ کے سبی لوگوں کا دل کی گہرائیوں سے انہوں نے شکریادہ کیا بعد اس کے سی پی آئی کے خادیم ملت جناب سمسدین احمد نے حکومت تلنگانہ پر تنخید کا نشانہ لگاتے ہوئے کہا ہے کہ حکومت تلنگانہ اپنے کام اور اپنے وعدوں سے بلکل پھر گئی ہے جسے غریب عوام کا کچھ خیال نہیں چاہے وہ مرے یا جیے اس سے کچھ فرخ نہیں پڑتا سمسدین احمد نے یہ کہا کہ چندرہ شیکر راو چیف منشتر تلنگانہ اور ان کے فردن کے ٹی آر اپنے وعدوں کے بلکل خلاف وردی کرتے نظر آ رہے ہیں جس میں غریب عوام پیسے جا رہی ہے کیا سرکاری دواخنوں کے ڈاکٹر ڈاکٹر نہیں جو عویسی ہاسپٹال کے ڈاکٹروں نے کارنامے کو انجام دے کر بتایا ہے کیا سرکاری دواخنوں میں یہ ڈاکٹر نہیں ہوتے کیا ان کی ذمہ داری نہیں تھی کہ اس خواتین کا ہاتھ پکڑے اور اسے تسلی دیتے ہوئے ایک کام کو انجام دے سکتے تھے لیکن سرکاری ہاسپٹالوں کی لاپرواہی کے خواتین کی جان جا سکتی تھی ایسے میں عویسی ہاسپٹال کا ایک کارنامہ جس سے ایک ماں اور بچہ دونوں سے ہی سلامت اپنے اپراد خاندان کے بیچ میں خدیمہ ملت جناب سمسددین احمد نے عویسی ہاسپٹال کے انتظامیہ اور ایمپیس صدر منجلیس جناب سمسددین عویسی نور لیڈر اکبر الدین عویسی کا بھی شکریہ دا کیا انہوں نے کہا کہ مہین و خالفت میں ہونے کے باوجود بھی ان کی تائید کر رہا ہوں اس لیے کہ انسانیت کے ناتے ان کے ہاسپٹال کے انتظامیہ جو کام کیا ہے وہ قابل تعریف ہے اس کے لیے یہ تمام انتظامیہ کے شکر گزار ہے اور انہوں نے تمام اسطاب کا بھی شکریہ دا کیا جنہوں نے اس خواتین کے علاجی نہیں بلکہ ان کی دواہ وغیرہ کا بھی انتظام کیا تو آئیے ناظین تفصیلات پر ایک نگر کریں آپ عوام کے بارے میں کریں یہ پروگراموں میں کروڑوں روپے کرچہ کرنا بند کریں پھر کون کریں جب آپ کے دواہ کھانے والے گورنمنٹ کے بڑے بڑے پروپیسر ڈاکٹرز یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ایجان نہیں بچے گی نہ ماں بچے گی نہ ماں بیٹا بچے گا تو پھر ہیسی ہاسپٹال میں کیسا بچے ہو لو کہ ہیسی ہاسپٹال کے ڈاکٹرز نہیں ہے فارشتے ہو وہ بھی وہی ڈاکٹر ہے جو آپ کی ڈگری رکھنے والے ہیں لیکن انسان کی نیت کرنے کی ہونا چاہیے جس طرح سے ہیسی ہاسپٹال کا مینجمنٹ خلوص و دل سے وہ محتاج عورت کو لے کے ہاتھ و ہاتھ ایک گھنٹے دو گھنٹے میں ڈیلیوری کر کے دوائیوں کا انتظام کر کے جس انداز میں انسانیت کا مظاہرہ کرے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ یہ دواخانے کے اندر ایسا ہی فلے گھولے اور ہر غریب کا علاج اس کے اندر اسی مسئیبت کے اندر کوئی آئے تو اس کا پورا ہو جائے ہی بنیاد پر الگ بات کرتا ہوں میں آپ سب کا شکریہ آدھا کر رہا ہوں اور آپ کے مینجمنٹ میں جو وہاں لوگ تھے کیا بیگ صاحب نام ہے اور ریزوانہ بیگم ہے اور جو بھی سٹاف مدد کرا ان سب کا ہم جو ہے اب اسی ہاسپٹال کا شکریہ آدھا کرتے ہیں اپوزیشن ہوں کے شکریہ آدھا کر رہے ہیں اس لیے کہ بات حق کیے اپوزیشن وہی صحیح ہوتی جو حقائق کو تسلیم کریں آج آپ لوگ اچھا کام کریں ہم داری برابر کر رہے ہیں اگر کل کے دن غلط کریں گے تو اس کا اتجاج بھی کریں گے اس کا جو بھی بیان دینا ہے وہ بھی دیں گے مگر جو حقائق ہے پبلک کو بتانا ہمارا فرض ہے یہ بولتے ہوئے میں اسد الدین عویسی صاحب یمٹی صاحب اور ہمارے اکبر الدین عویسی صاحب اور عویسی ہاسپٹال کے چھوٹے سے چھوٹے ایک واجمن سے لے کے ماہ کے جو بڑے سرجن ہیں جو بھی کوئی جو صدرے وہاں کے ان سب کا شکریہ آدھا کرتے ہوئے ہم یہ دعا گو ہیں کہ آپ جو ہمیشہ ان غریبوں کی جو یہ دیکھ بھال خائم رکھیں اور کنٹینیو رکھیں اور اسی کے اندر جو غریبوں کا بھلا کرتے رہے اور ترفی کرتے رہے یہ میری دعا ہے اور یہ میرا پبلک کو میسیج ہے کہ ہم سب ہم آپ عویسی ہاسپٹال کے شکر گزارے رہا سی ایم صاحب کا مسئلہ سی ایم صاحب جو ازار ہنیس میں آپ نہیں آ سکتے آپ ایک نمبر کے جھوٹے سی ایم ہیں اور آپ کے بیٹے آپ سے بڑے جھوٹے ارے پڑے لکھے جی ایچ ایم سی کی بات کرتے یہ ایک عورت اور بچہ جو مرنے کی آتے گورنمنٹ آسیوٹر میں دھوا ہے نہ ڈاکٹر ہے تو آپ لوگ جو یہ چننی پر پانے میں ڈوک کے مرو آپ لوگ ڈوک کے مرو آپ لوگ خابل نہیں ہے بیٹھے کے آپ لوگ بڑے بڑے بیانہ دیتے بڑے 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 باتان کرتے کام ایک کروڑی کا نہیں ہے آپ لوگوں کا سمجھے نا اسی لیے میں کہتا ہوں تی آریس مرد آباد کے سی آر مرد آباد کے ٹی آر مرد آباد آپ کی پوری حکومت مرد آباد آپ قابل ہی نہیں رہنے کے حکومت کے اندر سمجھے جتنا جلدی ہو سا کہ آپ استفاہ دیجئے دوسروں کو بیٹھ کے غریبوں کا کچھ کام کرنے کا موقع دیجئے کیے یا نہیں تو اپنی پارٹی میں سے جو مینوریٹیز کے ساتھ بھی جو آپ غداری کر رہے ہیں وہ اس کو بھی جو دور کیجئے سمجھے نا ہر چیز میں دھوکہ